تلنگانہ جمعیت علماء کے صدر اور سابق عمل سی حافظ پیر شبیر احمد نے بابری مسجد شہادت کیس میں سی بی آئی عدالت کی فیصلے پر کہا کہ بابری مسجد معاملے میں پہلے بھی نائنصافی ہوئی تھی اور اب بھی ہوئی ہے اس کے علاوہ انہوں نے کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں آج جو سی بی آئی کورٹ کا جو فیصلہ آیا بابری مسجد جو شہید کیا گئے وہ لوگ کے خلاف تمام کو بری کر دیا گیا ہمیں امید یہی تھی کہ بری ہو جائیں گے وجہ یہ ہے کہ بابری مسجد کا مین جو فیصلہ تھا جب سپریم کورٹ کے وقلہ نے یہ کہا کہ مسجد شہید کر دی گئی وہاں جو ہے نا مندیر نہیں تھا مسجد کو شہید کیا گیا جب وہ یہ تمام چیزیں سپریم کورٹ نے کہنے کے بعد جو ہے نا پھر جو ہے نا اس کو جو ہے واسطہ کے بنیاد پر تو ہے بازابتہ ان کو جو ہے مندیر کے حوالے کر دیا گیا واسطہ کے بنیاد پر کر دیا گیا اس کے بعد کیا امید ہیں گی ہمیں کہ یہ فیصلہ جو ہے انہوں کو سزا ہوگی یا جو بھی ہوگا یہ تو نامکن کی بات ہے یہ تو ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ یہ بھی بری ہوں گی بہت وہاں بھی نانسافی ہے ہمارے ساتھ یہاں بھی ہماری نانسافی ہے اب اور جو ہمارے پاس اللہ بورٹ وغیرہ جو ہائی کورٹ سپریم کورٹ جانا چاہتے ہیں وہ جائے لیکن ہمیں اس کی امید کم ہے کہ وہ لوگ پھر وہ فیصلہ ہمیں دیں اس لئے کہ اس کے پیزے بھی ریو ڈیپیٹیشن داخل کرے تھے اس کا نتیجہ کیا ہے اس لئے کہ سوائے مایوسی کے علاوہ ہمارے پاس ہائی نہیں کچھ بس ہمیں ایک اللہ سے بس دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی اس ملک کے اندر امان و سلامتی سے رہیں اور فیصلے صحیح ہوں فیصلے صحیح ہوں جو ہے آستہ کے بنیاد پر یا کسی بڑے شخصیت کے بنیاد پر فیصلہ نہ ہوئی موسیقی